باوز بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ الحمدللہ ہماری خوشبختی کہ ہماری اس محفل میں حضرت اللامہ مولانا قبلہ اکرام المصطفیٰ آزمی صاحب اندامت برکاتہم العالیہ جلبہ فراز ہوئے انہیں اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدیت پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا اور اپنی زیارت سے ہم سب کو مشرف ہونے کا موقع عطا فرمایا بلا تاخیر دعوت خطاب چونکہ چند عرصہ پہلے ہی مسجد حاضر کے صدر حاج صاحب کا انتقال ہوا اسی حوالے سے چند ملفوزات پیش کرنے کے لئے درخواست گدار حضرت اللامہ مولانا جناب حسین عرف حسینی صاحب سے درخواست گدار کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات حسنا سے ہم سب کے قلوب و ازہن کو منور فرمائیں نعروں سے حضرت کا استقبال کیجئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غنسیہ اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ سلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ نویتو سنت العتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سرار کے اندھیرے میں تمہارے نئے نور ہوگا تعریف جو میں کرتا ہوں خیر العنام کی تعریف جو میں کرتا ہوں خیر العنام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پیارے سمی بھائیو اور بالخصوص اہلِ محلہ اہلِ محلہ ماشاءاللہ نوجوانانے گھانچی پاڑا پلو کمپون پرانا حج کے مکہ کثیر تعداد میں حاضرتے کل اور یہ اللہ تعالیٰ میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ سلام الحمدللہ ہمارے اس علاقے پر اللہ تبارک اور تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہمیں معزز شخصیات بھی لیں اور ہمارے بزرگوں نے جیسے حاجی عبدالکریم صاحب ان کے بڑے بھائی حاجی عبدالسطار صاحب پھر ابراہیم دھوبی اسماعیل بھائی پانوالے عبدالرحیم معرفانی ہمارے اشرف پٹیل کے والے صاحب اور کئی علاقے کے بزرگوں نے اس علاقے میں ایک کمیٹی قائم کی جس کو نام دیا محمد وعز کمیٹی پھر محمدی وعز کمیٹی کے تحت ہی الحمدللہ محمدی مدرسہ کھائیں ہوا اس پورے ایریے کے اندر پہلے صرف ایک ہی مسجد تھی اور وہ تھی الیاس مسجد الیاس مسجد میں برسوں سے کشمیری ایک امام صاحب تے نور خل انہوں نے اس علاقے کو سنیت پر قائم رکھا اپنے واض اپنی تقاریر اپنے بیانات کے ذریعے پھر الحمدللہ اس علاقے کے اندر اس جگہ پر جہاں آج گلزار انبیاء مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سیک مسجد تھی جس میں الحمدللہ ہمارے بہت ہی محسن فقیر عبد المجید چشتی رحمت اللہ تعالی کی جلوہ گری ہو گئے پھر الحمدللہ فقیر صاحب رحمت اللہ تعالی کی محنت آپ کی کوشش کہ اسی علاقے میں جو مدرسہ تھا محمدی مدرسہ فقیر عبد المجید تشتی رحمت اللہ تعالی کی برکت سے کئی نوجوان بچوں اور بچیوں نے الحمدللہ حفظ و ناظرہ دیا علی نواز امام صاحب بھی علیاس وظیمت اشریف لائے انہوں نے اپنی خدمات کی پھر علیاس مسجد ہی کے اندر الحمدللہ ہمارے بزرگ حافظ کاری سعید رحمت اللہ تعالی انہوں نے چالیس سال تک اس علاقے میں خدمت کی کم و بیش اور ان کے ذریعے الحمدللہ کئی حافظ قرآن بن گئے کئی بچیوں نے حفظ و ناظرہ کی ہمارے ان بزرگوں کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اب یہ بھاگ دور یہ محنت یہ مشرقت یہ کام اللہ پاک نے اس علاقے کے اندر فقیر عبد المجید چشتی رحمت اللہ تعالی کے گزر جانے کے بعد ہمارے اشرف مولی صاحب کو عطا فرمائے اشرف مولی صاحب بھی ماشاء اللہ کمو بیش پینتیس چالیس سال سے جب ان کی عمر میری بھی عمر اس وقت چھوٹی تھی کمو بیش چودہ بارس کی عمر ہوگی اور انہوں نے اس مسجد میں خدمات تھی پہلے چھوٹی مسجد تھی فقیر عبد المجید تشتی رحمت اللہ تعالیٰ کوشش حاجی عبدال ستار صاحب کیونکہ جن سے اللہ پاک نے کام لینا ہوتا دین کا فقیر عبد المجید تشتی رحمت اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت متقی اور پرہز دار حتیٰ کہ نماز پڑھانا ہر جمعیرات کو ہلکہ لگانا اور پورے محلے کے جوان بوڑے نوجوان سب الحمد اللہ یہاں پر شرکت فرماتے رہے اور پھر انہی کی برکت سے الحمد اللہ سمال عمد اللہ اس علاقے کے اندر مزید سنیت مضبوط ہوتے چلے گئے کبہ مسجد جو ہمارے پڑوس میں وہ بھی ایک دس بھائی دس کی مسجد تھی اس مسجد کو بھی ہمارے علاقے کے نوجوانوں نے کوشش کر شروع کیا اور آج الحمد اللہ جام مسجد قبہ تعمیر ہو گئے حاجی عبدالسطار صاحب حاجی عبدالکریم صاحب اسمائیل بھائی پان والے ابراہیم دھوبی اور مزید صاحب پٹیل صاحب انہوں نے مل کر اس علاقے میں اتنی محنت کی اتنی کوشش کی کہ الحمد اللہ اس علاقے کو سنیت پر قائم رکھا حاجی عبدالسطار جو اس گلزار انبیاء مسجد کے صدر تھے ان کو جب بھی ہم نے دیکھا تو مسجد ہی کے اندر دیکھا جب بھی ان سے کام ہوتا تو مسجد ہی ملتے یہ گلزار انبیاء مسجد جس کا پروجیکٹ تعمیر کرنا تھا بڑی مشکلات آئے بڑی پریشانی آئے الحمد اللہ حاجی عبدالسطار صاحب اور ان کے بھائی حاجی عبدالقریم صاحب میں اور علاقے کے نوجوانوں نے مل کر الحمد اللہ اس علاقے کے سنٹر کے اندر گلزار انبیاء مسجد کو تعمیر کروا دیا کرون سے زیادہ پیسے لگ سنیوں کا پیسہ اگر خرچ ہوتا ہے تو وہ دیگوں میں خرچ ہوتا ہے سنیوں کا پیسہ اگر خرچ ہوتا ہے تو وہ اُرس میں خرچ ہو گئے سنیوں کا پیسہ اگر خرچ ہوتا ہے تو ناتفانی میں خرچ ہوتا ہے مساجد کی تعمیرات جامعات کی تعمیرات مدارس کی تعمیرات مگر الحمدللہ سمہ الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی بنی جب سے الحمدللہ دعوت اسلامی بنی جگہ جگہ مدرسط المدینہ قائم ہو گئے جگہ جگہ جامعیت المدینہ قائم حاجی عبدالسطار صاحب کتنا کے جوش درگ بھرا بھرا ہوتا ہے جس میں پھل لگے ہوتے ہیں تو اس پھل دار درگ کے اوپر لوگ پتھر بھی مارتے ہیں ان کی خدمات اپنی جگہ پر ہیں مگر بعض لوگوں نے ان پر تنقیدیں بھی کی بعض لوگوں نے ان کو حرف شکایت بنایا مگر وہ اپنی دھن میں لگے رہے اپنے کام میں لگے رہے سنا ہے کہ اس پٹی کے اندر جہاں یہ دکانیں وغیرہ بنی ہوئے پیلیٹوں واری دکانیں یہ لیز نہیں تھی اور اس وقت کہ کوئی حاکم نے حکمران نے ایم اے نے ایم پی اے نے یا اس علاقے کے جو ڈپٹی میہر تھے انہوں نے حاجی عبدالسطار صاحب سے یہ کہا کہ آپ اپنی جگہ کو لیز کروائے آپ نے فرمایا کہ میں اتنا لالچی نہیں ہوں کہ میں اس سے اپنی جگہ کو لیز کراؤں اگر لیز کرنا ہے تو پوری پٹی کو لیز کر دیں کہ جس میں گریبوں کی دکان ہے گریبوں کی جگہ ہیں حاجی صاحب کی خدمات اپنی جگہ پر ہیں اگر کسی کو شادی کے لیے نکاح کا فارم لینا تھا تو وہ حاجی صاحب کی بارگاہ میں آجا دے تھا اور وہ ٹائم دیتے تھے اثر سے لے کے اشارت تک تو یہ خدمات ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو چار چاند لگانے میں جہاں ہمارے ان بزرگوں کا ہاتھ ہے میں تعریف پر تعریف اگر کرتا جاؤ تو فقیر عبد المجید چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے جو خدمات کی اور الحمدللہ ان کے بعد آج ان کے شہزادیں معین شہزاد دامت برکاتم العالیہ جو کہ ہر مہینے الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں تشریف لاتے ہیں اور علاقے کے نو جوانوں کے کھٹا کیا ہوا ہے سنیت کو مزید مضبوط کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسری کی ٹانگ نہ کیچیں ہم ایک دوسری کے بارے میں پیچھے نہ پڑے کہ وہ یہ کر رہا ہے اور وہ وہ کر رہا ہے ہم سب سنی ہیں اگر سنیت کو نقصان پہنچا ہے تو ہم سنیوں ہی کی وجہ سے نقصان میری آپ بھائیوں سے اہل محلہ سے اس گلزار انبیاء مسجد کی کمیٹی کے ممران سے اور دیگر حضرہ سے ہاتھ جھوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اس مرکز کو باقی رکھیں سنیت کے نام تھا آپس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے آپس میں ناراضگی نہیں ہونا چاہیے بلکہ جتنا کام یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے نارے لگانے والوں کا بڑھے گا یا گوست پاک رحمت اللہ تعالی کے نارے لگانے والوں کا بڑھے گا انشاءاللہ پبارک وزرہ سنیت مزید مضبوط ہو جھوڑ کے کام کریں مل کے کام کریں آپ اگر دعوتِ اسلامی کے پریٹ فارم سے کام کر رہے ہیں تو جو دعوتِ اسلامی کا طریقہ کارے اس کو مجھوڑے آپ کسی اور تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں چاہے آپ ٹی ایل پی کے ساتھ وابستہ ہیں چاہے آپ سنی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں چاہے آپ جماعتِ اہلِ سنت کے ساتھ وابستہ ہیں اپنے اپنے طریقے ہیں اپنے اپنے کام کے انداز ہیں مگر مقصد ہمارا ایک ہے ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے کو تا قیامت باقی رہنا ہے اگر ہم سب مل کر جو مقصد ہے ہمارا آج ہمارے علماء کو اپس میں لڑوایا جا رہا ہے ایجنسیوں کے ذریعے ہمارے علماء ایک دوسرے پر تنقیدے کر رہے ہیں میڈیا فاش اس چیز کو بڑھا رہا ہے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کوئی اس کو برا بھلا بول رہا ہے کوئی اس کو برا بول رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے تک کی محدود ہونا چاہیے جامعہ تک محدود ہونا چاہیے مدرسوں تک محدود ہونا چاہیے اگر کوئی تحریک کام کر رہی ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر سنیے جو باہر آئی ہے اور علماء خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ کے جنازی کے اندر جو سنیت کی اکثریت ابھی سب حاضر نہیں ہوئے تھے سب جنازے میں نہیں پہنچے تھے جو لوگ پہنچے تھے اس اکثریت کو دیکھ کر دنیا ہل گئی ہے کہ ہم نے اتنا مال خرچ کیا اتنے ڈالر خرچ کیے اتنے پیسے خرچ کیے ایم این ایس کو خریدا ایم پی ایس کو خریدا وزیروں کو خریدا شریروں کو خریدا مگر سنیت اپنی جگہ پر قائم ہے سنیت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ کے جنازی نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ سنیت کیامت تک باقی رہے گی اب اس کو توڑنے کی سادشیں ہو رہی ہیں اس سنیت کے پلیٹ فارم سے اس سنیت کو توڑنے کی سادشیں ہو رہی ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر جو الیکشن ہوئے سنی کا بچہ بچہ نکل پڑا بوڑھے نکلے جوان نکلے محضور نکلے اور رحمت اللہ تحفظ ناموس ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور رحمت اللہ سنیت کا ایک رنگ نظر آگیا مگر اب کھڑا کر دیا گیا سنیت کے ٹکراؤں میں سنیت کے سامنے سنیت کو لگا دیا اور پھر ان کو یہاں سے کھڑا کیا ان کو وہاں سے کھڑا کیا دو ہزار اٹھارہ کے اندر اگر ایک ہی نام چل رہا تھا تو وہ ٹی ایل پی کا نام چل رہا تھا اور رحمت اللہ سنیت نے اپنا کردار ادا کیا آج اگر وزیر اعظم ہوتا تو وہ یا رسول اللہ کے لئے والا ہوتا مگر اب اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ نے ہمیشہ ایک ہی رہنا ہے چاہے سنی تحریک کے ذریعے الیکشن میں لوگ کھڑے ہوں چاہے جماعتہ علیہ سنت کے ذریعے لوگ کھڑے ہوں چاہے کسی اور سیاسی تنظیم کے ذریعے لوگ کھڑے ہوں مگر ہم نے سپورٹ کس کو کرنی ہے کس کو کرنی ہے ہمیں لبائک یا رسول اللہ کو سپیٹ کرنی ہے جس جگہ سے سنی کے لینیٹس کھڑا ہو تو اس جگہ پہ دوسرا کھڑا نہیں ہونا چاہیے دوسرا یا رسول اللہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ ہمیں سنیت کو مضبوط کرنا ہے اور عمداللہ سمہ العمداللہ تبلیغی مشن کے تحت تبلیغی کام کے ذریعے دعوت اسلامی سنیت کو مضبوط کر رہی ہے تحفظ نامو سے رسالت کی افادت کر رہی ہے اور سیاسی طور پر عمداللہ تی ایل پی جو ہے یہ سنیت کو مضبوط کر رہی ہے اور بھی کر رہے ہیں میری کسی سے گلہ نہیں ہے شکوہ نہیں ہے مگر واقعی اگر سنیت کو ایک جگہ اکھٹا کیا ہے تو ہمارے ان بزرگوں نے اکھٹا کیا ہے اللہ پاک حاجی عبدالسطار صاحب جو انہوں نے خدمت کی ہے ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ساتھی ساتھ حاجی عبدالکریم صاحب ان کے والی صاحب حاجی عبدالغفار صاحب اسرائیل بھائی پانوالے ابراہیم دھوبی عبدالرحیم مارفانی اور دیگر جو ہمارے بزرگوں نے یہاں پر سنیت کے کام کیے اللہ دلہ سب کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے میری کسی بات سے اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بزرگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں نے زیادہ ہی بول دیا تو اللہ پاک میری خطاؤں کو معاف فرمائے آمین بجاہن نبی العمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ حضرت اللہ مولانا جنال حسین اور حسینی صاحب اپنے ملفوزات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے اور ایک فکر انگیز گفت کو فرما رہے تھے اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بلا تاخیر دعوتِ ناد دے رہا ہوں جناب حافظ بلال قادری صاحب سے کہ بعائیں اور گلہائی عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں موسیقی 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 abot